عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید آج پاکستان ایک معاشی سیاسی اور معاشرتی بریک ڈاؤن کا شکار ہے اور ان میں سے جس بھی بہران کو دیکھیں لگتا یوں ہے کہ جیسے وہی بہران سب سے بڑا ہے اور پھر ان سب سے وہ بہران پیدا ہوا جو نظر تو نہیں آرہا لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک ہے اور وہ بہران ہے آس اور امید کا بہران جب آس اور امید ختم ہونے لگ جاتی ہے تو اس سے بڑا بہران قوموں کی زندگی میں کوئی ہو نہیں سکتا اب ارسپیکٹو اس کے کہ کون سا بہران بڑا یا چھوٹا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بہران پیدا کیوں ہوئے اور اگر پیدا ہو بھی گئے تو پھر یہ پرپچویٹ کیوں کر رہے ہیں شیطان کے سائے کی طرح لمبے ہی کیوں ہوتے جا رہے ہیں ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے بہرانوں کی وجہ بیسیکلی انسانی فیلئر ہے ہم کہت الرجال کا شکار ایک قوم ہیں ہمارے ہاں اہم عہدوں پر بونوں کا قبضہ ہے جیسے کوئی بھی بونہ کسی بھی نارمل انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اگر اس بونے کو جن والا چراغ مل جائے تو آلا فسدن اب وہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کو غلام بنا سکتا ہے ظلم و جبر کر سکتا ہے کیونکہ اس بونے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی برطری صرف اس چراغ کی وجہ سے ہے اس لیے وہ اس چراغ کو کسی صورت خود سے جدا نہیں کر سکتا آج پاکستان میں قد کے نارمل لیکن ذات کے بونے بڑی بڑی کرسیوں اور عہدوں پر بیٹھے ہیں یا بٹھا دیے گئے ہیں وائی جیز ہوں ڈی پی اوز ہوں سی سی پی اوز ہوں نیب یا ایف آئی اے کے ہیڈکوارٹر میں ہوں وہ وزیر مشیر وزیر اعظم وزرائیالہ ہوں اور کبھی کبھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ اپنی عوام پر اتنی بربریت کون کر سکتا ہے کون سا جج آئین کی اتنی سریحن خلا ورزی پر خاموش رہ سکتا ہے یا کیا اتنے اتنے سالوں والے اسٹیبلشمنٹ کے سٹالوارٹس عوامی نروز کو عوامی موڈ کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے یا یہ تیس تیس چالیس چالیس سالوں والے صحافی عوام کے غم و غصہ کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں لیکن جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بڑے بڑے عہدے بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس یہ آئینی پوزیشنیں یہ وردی والے یا سوٹ والے یہ سارے کے سارے بونے ہیں یہ اخلاقی دیوالیا پن والے بونے یہ ملکی مفادات کے معاملے میں بونے یہ بیرون ملک طاقتوں کے سامنے بونے یہ اپنے اکاؤنٹس اور پلاتوں کے محافظ بونے یہ اکل کے بونے انسان ہیں ان کی شکلیں ان کے سوٹ انگریزی ڈگریان رینکس سارے کے سارے میننگلیس ہیں یہ اصل میں بونے ہیں جن کی سیٹ عہدہ یونی فارم آئینی پوزیشن ان کے لیے جن والا چراغ ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چلا جاتا ہے تو عوام ان کو کھا جائے گی تو پاکستان کا کرائسز معاشی سیاسی یا معاشرتی یا کسی بھی ڈائمنشن میں ہو اس کے پیچھے یہی بونے ہیں تو پاکستان کا کرائسز یہی کہتر رجال کا کرائسز ہے اور ان بونوں کو ڈر یہ ہے اور یہ بنتا بھی ہے کہ اگر ان کا جن والا چراغ ان سے لے لیا گیا تو کیا ہوگا کیونکہ اگر جن چلا جائے گا تو جن لوگوں پر اس جن کے ذریعے سے اس عوضے اپوائنٹمنٹ کے ذریعے سے یہ ظلم جبر اور قتل کرتے ہیں وہ لوگ تو وہیں ہوں گے اور پھر ان کا یہ جن جتنا بھی طاقتور ہو جائے کبھی تو اس کے سامنے کوئی سورہ جن پڑھنے والا آکھڑا ہوگا تو جن تو پھر ایسے غائب ہوگا جیسے گدے کے سر سے سین باقی رہ گئے یہ ذات کے بونے تو ان سب بونوں کے لئے ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے آمین یارب العالمین آسانی عطا فرمائے آسانی عطا فرمائے موسیقی